اور اگر بات کی جائے ہمسایہ ملک یعنی بھارت کی تو کہانی تھی اگر یا مگر کی لیکن اب یہ کہانی اگر یا مگر سے نکل کے دی اینڈ ہو چکا ہے ختم ہو گئی ہے نیوزی لینڈ نے افغانستان کو ہرا کر سمی فائنل میں جگہ بنا لی بھارتی شائکین نے اب اپنا بوریا بستر جو ہے وہ سمیٹ لیا ہے شارجہ سے دوبائی سے اور جو بھارتی کرکیٹرز ہیں وہ بھی گھر کو پہنچ گئے ہیں کل میچ میں شکست افغانستان کو ہوئی لیکن سوک بھارت میں تھا کیونکہ اگر افغانستان کسی طرح سے یہ میچ جیت جاتا تو بھارت کے اگلے میچ میں اچھے رنڈ ریٹ سے جیتنے کے بعد سمی فائنل میں پہنچنے کے کچھ امکانات روشن ہو سکتے تھے لیکن ایسا ہوا نہیں ویراد کولی کا آخری ورلڈ کپ کافی مایوس کن رہا بہت زیادہ وہ ایکسائٹڈ تھے آخری ان کا ورلڈ کپ تھا کوشش کی جا رہی تھی کہ کچھ ایسا ریکارڈ بنا کر کے یہ جیت کر کے جائیں تاکہ تا عمر ان کو یاد رکھا جائے لیکن ایسا ہو نہیں سکا اس ورلڈ کپ میں پاکستان کے ہاتھوں دس وکٹوں کی عبرتناک شکست ہوئی بھارت کو پاکستانی فینز چاچا ٹی ٹونٹی اور امجد پہلوان جن کو ہر میچ کے دوران آپ نے سیلیبریٹ کرتے ہوئے نارے لگاتے ہوئے دیکھا ہمارے ساتھ موجود ہے ہمیں جوئن کر چکے ہیں السلام علیکم علیکم دونوں حضرات کو چاچا ٹی ٹونٹی اور امجد پہلوان کیسے مزا جناب اچھا تینوں موجود ہیں یعنی تینوں وہ جنگی وجہ سے اس ٹی 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 چاچا پاکستانی امجد پہلوان سب سے پہلے تو میں چاہوں گی کہ ایک ذرا پاکستان زندہ باد کا نارہ ہو جائے پاکستان زندہ باد چلے اب یہ ایک تو کل کی ہم نے اپنا جشن کے سیلیبریٹ کر لیا اچھا اب ذرا ہم بات کر لیتے ہیں ہم سایہ ملکی افسوس تو ہے لیکن خوشی بھی بہت زیادہ ہیں کیونکہ افسوس سے بڑھ کے خوشی ہے کیونکہ جس طرح سمتہ میڈیا بول رہا تھا تو آپ خوشی ہوئی ہے کہ دیکھا غرور کا سر نیچے ہوتا ہے اگر آپ دوسرے کو وہ کہہ دینا کہ ہم نے اس کو آئیسولیٹ کر دینا تو اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں دکھا دیتا ہے بھارت اب ایونٹ سے باہر ہو گیا لیکن آپ کو کیا امید تھی تینوں میں سے کسی بھی ایک ہو کہ دوبارہ پاکستان اور بھارت جو ہے وہ آپ نے سامنے ہوں گے میچ ہم دیکھیں گے پھر سے ایک وہی جو جذبہ ہوگا میچ تو پوری قوم تو تھی ویسے یہ والی کہ کبھی دوبارہ آئے اس طرح سے میچز پہلے تو بہت شکریہ سامانی اوز کا ہم تینوں کو موقع دیا اور پاکستان سے پیار کا اظہار کیا سامانی اوز نے سیکنڈلی کال ہم نے گھانا بہت زیادہ گایا سٹیڈیوم کے اندر پھر ہم کہتے ہیں کہ دل کے ارما آسوہوں میں پہ گئے موقع موقع کرنے والے موقع موقع کرنے والے سامی فائنل سے رہ گئے دل کے ارما آسوہوں میں پہ گئے اچھا یہ پتہ ہے یہ والا گانا آپ نے بھارتیوں کے سامنے گایا تھا اور اگر گایا تھا تو کیا تاثرات سے آگے تھے کال یہ ہوا کہ یہ گانا گاتے کہتے ہیں ہم تینوں ہم جا رہے تھا سٹیڈیوم کی طرف تو ایک سکوٹی پہ تائین آئی تھا انڈیا اچھا اس کو بڑا تک لگا اس نے بولا بھائیا یہ گانا نہ کہو ادھر اس نے نعرہ نہیں لگانے کا ہم نے بولا بھائی ہم نے ٹکر لیا ہے پیسے دیوے میں زبان ہماری ہم بول سکتے ہیں اور تم اگر انڈیا ہوں تو تم اپنی لیمٹ میں رہو بھائیا ہم نے آج ایسا ورلڈ کپ تو آج جیت لیا ہے یہ انڈیا جس نے ورلڈ کپ سے پہلے اتنی ہائپ کریئیٹ کی ہوئی تھی اور پاکستان کو بہت چھوٹی چھ ٹیم سمجھ رہے تھے اور انہوں نے آئی پیل بھی یہاں پہ کھلانے گھر کا مقصد ہی جائی تھا کہ اگر پی ٹوانڈی ورلڈ کپ یہاں ہو رہا ہے تو ہمارے پلیئر اس ورکڑ کو اس موسم کو اس ویتر کے ساتھ اچھی طرح سے اججشمنٹ ہو سکے اور کل پورا تینوں ہم بھی تینوں پڑے ٹی وی کی اوپر پہلی دفعہ ہم نے پاکستان کے علاوہ کسی کا پورا میچ پال ٹو بال دکھا وہ تھا افغانستان اور نیو دیلینڈ اچھا اچھا ٹھیک ہے لازٹ میں ایک اور چیز جلدی سے میں چاہوں گی کہ آپ مجھے بتا دیں کہ اب پاکستان اور آسٹریلیا کا میچ ہے آسٹریلیا بڑی سٹرانگ ٹیم سمجھے جاری ہے آپ کی نظر میں کیا ہونے جاری ہے بس جلدی سے بتا دیں بلکل انشاءاللہ ہم لوگ جیتیں گے میں جیسے شروع سے کہہ رہا ہوں کہ سیونڈ ڈیز ٹوانٹی وار آر ساتھ مجھے ساتوں دن ہمارے ہیں انشاءاللہ ہم جیتیں گے تو جو ٹیم ہے اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ وہ اچھی ٹیم نہیں ہے اس لیے بہت اچھی ٹیم ہے ٹیم ہے انشاءاللہ پوری امید ہے پوری دعائیں پاکستان جیت کے لیے اور جاتے جاتے پاکستان زندہ باد کا ایک نعرہ پوری امید کے ساتھ کہ پاکستان آسٹریلیا کے ساتھ بھی جیتے گا فائنل میں بھی جیتے گا